آج ہم جمہو کشمیر کانگریس کی طرف سے دوہزار اکیس بائیس کے لیے پارٹی کی میمبرشپ لانچ کر رہے ہیں اور یہ ہمارے کانشوشن کے مطابق ہر چار سال کے بعد میں ہونا تھا مگر کوویڈ کی وجہ سے پورے ہندوستان میں یہ کچھ مینے ڈیلے ہوا ضرور پہلی نومبر سے پورے دیش میں یہ شروع ہوا ہماری کوپیز پرنٹ ہوتے ہوتے کچھ دن ڈیلے ہوا تو آج کے دن ہم یہ کشمیر پراونس میں بھی لانچ کر رہے ہیں اور یہ پارٹی میمبرشپ یہ دوسرے پارٹیوں کی طرح نہیں ہے کہ مس کال مارو اور میمبر بنو اس کے بازاتہ شرط و شرائط ہیں جو انڈین نیشنل کانگرس کا میمبر بننا چاہے گا اس کے لیے اس میں سارے کنڈشنز لکھے رکھے ہوئے ہیں اور اس میں پانچ روپے کا فیز دے کر کوئی بھی اٹھارہ سال عمر کے اوپر کا میل ہو فی میل ہو بزرگ ہو کسی بھی طبقے سے ہو وہ اس کا پرائمری میمبر بن سکتا ہے کر نئے کشمیر کے وہی پیرامیٹر سے جو آپ خود ہی کہہ رہے ہو نئے کشمیر میں یہ ہم پہلی بار سن رہے ہیں کہ انیمپلائیمنٹ ریٹ 23% کراس کر چکا ہے اور جو دیش میں کسی بھی ریاست کا سب سے ہائیسٹ ہے تو اگر یہ نئے کشمیر ہے تو یہ ان کو مبارک ہو جو نئے کشمیر کہتے ہیں جو روز مرہ کے حالات یہاں جو کشمیر میں ہیں بارڈروں سے لے کر پلینز تک آج کسی کی گارنٹی نہیں کوئی نوجوان گھر سے نکلے شام کو واپس بھی آ جائے یا نہیں آ جائے اتنا ساڑھا ایجنسیز کا جماوڑا اتنا ساڑھا کریک ڈاؤن سیولینز پر ہے پترکاروں پر ہے کوئی کھل کے بات نہیں رکھ سکتا ہے اگر یہ ان کا نئے کشمیر کا مارڈل ہے تو پھر انہی کو مبارک ہو جو یہاں پر انمپلائیمنٹ ہے جو نوجوان دربدر بٹک رہے ہیں کوئی سورس اپ ایمپلائیمنٹ نہیں دکھ رہے ہیں یہاں پر نہ سرکاری نہ گہر سرکاری یہاں تو ایک رورل ایریا میں ایک معمولی پروگرام تھا جو کانگریس پارٹی نے دیا تھا منرے گا جو رورل ایریاز میں لوگوں کو اپنی مزدوری ملعب پروائیڈ کرتا تھا وہ تک انہوں نے بند کیا اس کے پروسیجرز ملعب ایسے بدل دیئے کہ وہ پھر بڑے لوگوں کے گھر میں جا رہا ہے عام آدمی تو پسا جا رہا ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ آج آدمی اپنا کچن کی اکراجات پورا نہیں کر پا رہا ہے اگر یہ ان کا نیا کشمیر ہے تو میں یہی کہوں گا یہ انہی کو مبارک ہو ہمیں وہی کشمیر چاہیے جس میں ایمپلائیمنٹ کے ملعب ایونیوز تھے جس میں مہنگائی کم تھی آدمی کچن چلا سکتا تھا نوجوان ہستے کھیلتے اپنی پڑائی کرتا تھا بینا کسی خوب خطرے کے گھومتا تھا ٹورسٹ آتے تھے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی لوگ آمدینی کماتے تھے ہمیں اتنا منیمم کشمیر واپس دے ہمارے لئے وہی بہت بڑی بار بی جی پی کا تو بنیادی سوچ ہے ڈیوائیڈنڈ رول وہ اگر یونائیٹیڈلی فائٹ کرنا چاہیں جمہو کشمیر کو تو ان کا آکاؤنٹ بھی نہیں کھلے گا اب جو ان کی سرکاری مشنیری اجنسیز جو اس وقت رول پلے کر رہی ان کا کام ہے آنے والے جب جمہوئی ایکزرسائز یہاں ہوگی وہ گرگر کنڈیڈ کھڑا کریں گے ان جگہوں پر جہاں ان کو جتنا نہیں ہے جہاں ان کا سپورٹ نہیں ہے تو اس لیے اس چیز سے سماج کو خشار رہنا ہے کنڈیڈ سو کھڑا ہو جائے ایک اسمبلی میں مگر ہماری اپیل یہی ہے کہ اس آدمی کو آگے پیش کرو اس آدمی کو سمرتن دو جو بی جی پی کی غلط پالسیز کے سامنے کھڑا ہو سکے